سالو گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم کھیلنے والے ہیں فیڈ سے سیکھیرو تو گائز میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس لیلی کی بٹرفلای نے دماغ کا دھائی کر دیا وہ مر کے نہیں دے رہی ہے تو میں ذرا واپس آیا ہوں واشین آؤٹسکرٹس میں بھائی مین جگہ پہ تو یہ تو شاید بکواسی کر رہی ہے اوکی تو گائز دوگن کی بات چل لئی ہے اور گائز آپ کو میں نہ کچھ اسٹوری طرح سیریس کی بتانا چاہوں گا اس اپیسوڈ میں تو بیسیکل یہ بول لئی ہے امرتہ کے بارے میں دیکھو گائز امرتہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جیسے لارڈ کورو کو میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ لارڈ کورو جو ہے امر ہے اور وہ کسی کو بھی امر بنا سکتا ہے اپنی اچھا سے یا پھر کوئی لارڈ کورو کو مطلب کا خون نکال دے وغیرہ تو ہم من سکتے ہمارے یا کوئی اور جو بھی اس کا خون نکال سکے ٹھیک ہے اب وہ میں آپ کو بتا دوں یہ آگے پہ چلے گا لیکن میں پھر ہی بتا دیتا ہوں موٹل بلیٹ کا ہمیں یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے موٹل بلیٹ سے ہی ہم خون نکال سکتے ہیں ایسا یہ نے کسی بھی ہتھیار سے ہم سکین کاٹ دیا اور خون نکال دے لارڈ کورو کی ایک سکینڈ ہمارے پہ گورڈ سیڈ ہے اس سے ہماری پاور بڑھے گی میں بتاتا ہوں گا اس پاور نہیں ایکشلی جس سے ہم پاور اپنی بڑھاتے ہیں جلپان پی کے اس سے وہ ہمارے پاس بڑھ جائے گا وائز بیسیکلی سٹوری کچھ اس طریقے سے ہے ڈوگن جو تھا وہ اشن آشینہ جو یہاں کا ایمپرر ہے اس کا کوئی انجینئر تھا اس نے سرچ کری ایک ریور پہ جو کی اس ریور میں کافی طاقت تھی جس وہ بھی اس کو پانی کو پیتا تھا وہ جوان ہو جاتا تھا مطلب کافی زیادہ سمجھ تک جیتا تھا ٹھیک ہے تو بیسیکلی ڈوگن جو تھا اس کی ریسرچ بتاتی ہے کیونکہ سب کے سب میں بتا دوں یہاں پہ جو محول چل رہا ہے سب کے سب ریسرچ کر رہے ہیں مورٹیلیٹی کے اوپر تاکہ وہ مورٹل ہو سکے لارڈ کورو کی طرح اور وہ جب اپنا گینیچی تو تھا جو سب سے پہلے اپیسوڈ میں لے گیا تھا لارڈ کورو کو ہمارا ہاتھ کٹ کے وہ اسی لئے لے گیا تھا تاکہ آشینہ کو بچا سکے کیونکہ اس پر حملہ ہونے والا ہے اور وہ امر نہیں ہوگا تو وہ بچا نہیں پائے گا تو بائیس میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں ہمارا کوئی کلان نہیں کچھ نہیں ہم ہم اس لارڈ کورو کے لئے کام کر رہے ہیں اور اگینیچیرو بھی ایک اچھا ہی کام کر رہے ہیں ایک طریقے سے اپنی دھرتی کو بچانا چاہ رہا ہے اپنی زمین کو بچانا چاہ رہا ہے بہار کی اٹیک سے کیونکہ یہاں پہ سیویل وار چل رہی تھی اور ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہو جو اپوزٹ والی جو جنگ کرنے آرہا ہے وہ اس نے پوری جپان پہ قبضہ کر رکھا ہے بس وہ آشینہ کلان پہ قبضہ نہیں کر پا ہے مطلب آشینہ والی جگہ پہ اور بکر میں آپ کو بتاؤں اس ہیراتا اسٹیٹ کی جسو ہم پرانی یادوں میں جو کھیل لئے تھے پچھل اپیسوڈ پورا اسی میں گیا وہ ایسا ہے کہ یہاں کے بندے آگے جنگ لڑنے گئے تھے جو کی پرانی یاد ہے یہ اب پیچھے سے کچھ ڈاکووں نے ٹیمپل ویمبر جلا کے لوٹ لیا اگر آپ کو یاد ہو تو ہمیں ایک بندہ ملا بھی تھا جو لوٹے رہا تھا اس نے ہم سے قابل دیا کہ تمہیں یاد ہو مطلب پہلے والے جب پہلے اپیسوڈ میں یا سیکنڈ اپیسوڈ میں جمہارے والے دان آپ سے لڑ لیتے تو ہم ایک لوٹے رہا ملا تھا وہ کہا تھا کہ اب میں مرچنٹ بن چکا ہوں لیکن پہلے میں لوٹے رہا تھا تو ہم اس سے پہلے ملے تھے اور ہم اپنی یادوں میں یہاں پہ ہی ہرارٹا سٹیٹ میں ہی ملے تھے فیلال میں آپ کو ایک چیز اور سامنے ہے بیلی ڈی بٹر فلائی جو کی لڑ پورو کی مینٹور ہے جو کی اولٹا اس کو ایلیوزن میں فسا رکھا ہے لڑ پورو کو تو آئی گیس میں آپ کو کافی کچھ بتا دیا ابھی گیم کھلتے ہیں ماتھا سارا ایمورٹیلیٹی کے اوپر چلا ہے ہر کسی کو ایمورٹیلیٹی کب جانی ہے مین مددہ یہ ہے اور دیکھو یہ دیکھ سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا ہے یہ ایلیوزن میں آئی ہے تو جب بندہ مر ہوا تھا ابھی اس کے بہاری جہاں پہ ہم اینٹر کرتے ہیں اس نے ہم سناپ سیٹ دی اور اس سے تاکہ ایلیوزن سے بہار نکال سکیں یہ بول رہی ہے کہ یہ بہار ٹائم ہو گیا آئول ہمارا پتا تھا وہی جس نے ہمیں جنگ سے ہمیں اٹھایا تھا ہم اس کے اولاد نہیں ہیں لیکن اس نے ہمیں پالا پوسا ہے ہم پورو کو بولیں کہ بھگو یہاں سے ہمیں لڑنا پڑے گا ہمیں لڑنا پڑے گا ابھی پورانی عاد ہے مطلب یہ کافی پہلے کی بات ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے ہاں پہ یہ کرنٹ سیچویشن نہیں ہے یہ پاسٹ کی چیزیں چل رہی ہیں مطلب اس حراتا اسٹیٹ میں یہ بولا ہے کہ یہ لڑکی ہے کیا ہم ڈانس کریں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے اپسوڈ بہت بہت طریقے سے پٹا تھا اس کا چیز نشان تو چیز سے پٹا ہے چیز کے جات کٹے ہیں ایسا ہم بتا دو کافی ہی سبو مارنہا پوری فائٹ ہے میرا بس یہی پوششت ہے کہ پوری کام کرنا بہت مشکل ہے مرتی نہیں ہے مطلب بلوک کر لیتی ہی ہمیشہ ہر بار کو تو پوسچر بھگاڑنا مطلب میرا فوکس رہے گا میں اب دیکھ سکتے ہو کافی اچھا لڑک پا رہا ہوں گا میری پاور ابھی نہیں ہے بلکل بھی موسیقی 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 اس کا گیا یہ یکیم ہی ہوتا یہ لٹرلی بہت زیادہ تاف بوس ہے ایک سکنڈ یہ بولیا ہے ایمپریسیو بوئی یہ ابھی بھی جندہ ہے اس کو پھر سے ماننا پڑے گا ہمیں گائز شیٹ آگئی اگس ایک ہی بار ماننا اس کو ایک سکنڈ یہ اس کا ایلوزن ہے گائز اور ابھی ہمیں اپنے ایلوزن میں بسا رہی ہے مطلب یہ بندے ایک ایلوزن ہیں اور کچھ نہیں لیکن ہمیں ماریں گے تو ہمیں لگے گی یہ میں آپ کو پہلی بتھا دوں مارے گی تو مطلب یہ بندے ماریں گے تو لگے گا اور یہ جو ابھی آیا اگر ہمیں لگ گیا تو میرے پاور کم ہو جائے گی سارے ایلوزن اب اس فارم میں آگئے اور میں چھپ تو گیا ہوں بچ گیا سارے ایلوزن آج مجھے نای 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 تو تھوڑی پاور گئی میری اس نے پھر سے وہ چھوڑا تھا اس نے پھر سے وہ چھوڑا تھا ایسے کافی اچھا جا رہا ہوں کہ میں نے دو گود سیٹ بھی تھی اس لئے پہلے میں ایک بار اپنی پاور بڑھا پاہا تھا نیچے دیکھ سکتا ہے تین لکھ کے آرہا ہے اب میں تین بار پاور بڑھا سکتا ہوں اس کا ایلیزن پھر سے چارل ہو گیا اور ان سے میں دور بھگ رہا ہوں ان کو میں ایک جگہ پر جمع کر رہا ہوں تاکہ جب وہ چیز بنیں مطلب وہ جو یلو یلو سا بن جاتے ہیں جیسا یہ بھی آیا تو وہ جیسے ہی دور سے آئے ہیں ہمارے ہمارے پاس بیسکلی دیکھوں اب آئیں گے دور سے تو میں پہلے لگے کہ چھٹ جاؤں اور میں بچ جاؤں اے یا شیٹ 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 اس بار میں بچنا بھول گیا کیونکہ اس نے حملہ کر دیا تھا پاور بڑھانے پڑے گی یہ بہت بڑی گلتی گائز میری آپ دیکھ رو میری پاور پوری چلی گئی تھی almost پوری چلی بھول ہے جو نبا ہے آپ پھیدے کچھ ہون 2006 پچھلی والی فائٹ میں میرے پہلے پہلے ایڈوانٹریج نہیں تھا پہلے میں صرف ایک بار پاور بڑا سکتا تھا اور اب ٹیم بار جس میں سے ایک بار میں نے اس پر چکا ہوں مجھے لگ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہوں اگر میں ہرا پایا تب ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں گا یہ فوٹج مجھے لگ رہا ہوں اگر میں جب کو دیکھو گے وہ کیاپ مجھے لگا اسی نیجا ہے اگر کوئی لائف خیلتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہ موسٹلی مری رہا ہوگا کیونکہ یہ بہت سیسے بہت طوف ہیں تو وہ پھر سے آگئی لیکن تو یہ جو حملہ ہے اس سے بچنے کے لئے خود دور چلی جاتی ہے یہ اس تائم جب یہ آتے ہیں تو ہم پہ حملہ نہیں کرتی یہ اچھی چیز ہے تاکہ ہم چھپ سکے پلر کے پوچھے موسیقی جو پہنے کے پوچھے دونے کے شامل پہنے کے پوچھے آئے گا اس کا بچوں پتہ دکت کیا ہے یہاں پہ جب یہ اپنا حلال شروع کرتی ہے تو اس کی جو پوچھر ہوگا ہے وہ خی branہ تک ہونے لگتا ہے مطلب اتنی محنت سے بگاڑا ہوا پوچھے ہم نے اس کی محنت سے مار مار کے اس کو بگاڑا ہے کیونکہ پاور تو اس کی بہت مشکل سے لے جا پا رہے ہے اب دیکھ سکتے ہو سیکنڈ ڈاؤن میں کتنی دیر میں پاور گئی ہے تو اس کا پوسچر ہے ٹھیک ہو جاتا اور ہمارے لئے دکت ہو جاتی ہے مطلب کافی لمبا چلے گا سیکنڈ ڈاؤن اس ویے سے دیکھو کتنا داتا ٹھیک ہو گیا ایک دلتی جارت میں بھی پاور گئی مطلب اگر اس کا ایک بلیٹ بھی لگا تو دیکھو کافی چلی گئی ہے میر باور آگر یہ پڑ جاتا ہے سب لیٹ نہ مر جاتا ریزریکشن ہو کے آ جاتا بچ ستل اوکے 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 شیٹ 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 نائی 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 آئی ریزریکشن ہاں اس کی آل موسٹ کونچر بگڑ گیا ہے بھائی ہم نے مار دیا ایک سگنڈ اچھا وہ اچھا ہو میں کو دکھ گیا اس کو دو بار ڈیتھ لو دینا تھا مطلب کہ دو بار آیا تھا کلکھا میں دو بار کرنا تھا میں نے ایک بار لکھے چھوڑ دیا تھا اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ بھائیہ تم کافی سٹرونگ ہو گئے ہو بھولس کی ہمارا نام بھولس ہے ہمارے باپ کا نام آول یہ ایک طریقہ سے مموری کی طرح سیو ہوئی ہے لکھا ہے مموری کی مطلب لیڈی بٹر پلائی کی وغیرہ بسی کلی ہمیں کبھی بھی کھیل سکتے ہیں ہم کبھی بھی ہمیں سکورا ڈروپ لیٹ ملا ہے پتہ نہیں کیا یہ امموٹل اواث ہے سیلس ٹو ایسٹیبلش اچھا انکریز کر دے گی ہماری ریزریکٹیف پاور یہ کہے ریفلیکشن آف سٹرنٹھ ملی ہمیں ایک سکنٹ اس کو تو مارا ہی نہیں ہے کون یہ یہ بولا ہے کہ مموری میں اس کو بھی مار سکتا ہے پھر سے کھل سکتا ہے پھر اس کو تو مارا ہی نہیں پتہ ہی نہیں اپنے کوئی کون تھا بل جو بھی ہے ٹھیک ہے راستہ کھلا ہوگا اپنے لیے آگے جانے کے لیے ایک سکنٹ کسی نے مار دیا اب ہم پاسٹ میں ہم یاد رکھنا آپ یہ بات مطلب ہم جندہ ہی رہیں گے جو کہ پیزنٹ میں ہم جندہ ہیں جس نے کرا وہ دکھایا نہیں یہ ہی وہ یاد ہوگی جس کو اس کو یاد کرنا ہوگا جو ہمیں دکھانے کے لیے ہوگا کی ایکچوال میں اس پہ کسی نے عملہ کرا اور میں بتا دوں کہ موٹل ہے یہ موٹل نہیں ہے سیکیرو موٹل 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 ہم کافی بری حالات میں دیکھ اور یہیں سے گیم شروع ہوا تھا یقین نہیں ہوتا تو جو سب سے پہلا پیسورت تھا وہ یہیں سے شروع ہوا تھا وہ کافی ٹائم کی آگے کی بات تھی یہ ہماری بیسیکل یاد تھی اور جو ہوا تھا مطلب پہلے اور اب یاد ختم کافی کمال یقین ڈیوڈانر کو کافی کچھ ہوگیا یہ ہے بڑی سی دیر میں تو میں آپ کو بتا دوں ڈرائگن روٹ جو ہے وہ ایک ڈیزیز ہے اب ہم ہم موٹل ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اگر ہم بار بار ریزرکشن کرتے ہیں تو ڈرائگن روٹ وہ ایک ڈیزیز ہے ایک بیماری ہے جو فیلنے لگتی ہے ایم موٹلز میں ایم موٹل کی وجہ سے ڈرائگن روٹ مطلب ہماری کے نام ہے تو میں آپ کو بتا دوں ڈرائگن روٹ تو میں آپ کو بتا دوں ڈرائگن روٹ ڈرائگن روٹ تو اس لئے میں نے ریسرچ کری بہار تاکہ میں کوئی سٹوری جان سکوں اور آپ کو اچھے سمجھا سکوں سٹوری ایم موٹل کے بیسد ہے ہر کوئی آرٹیفیشل ایم موٹلیٹی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس لئے اس لئے بسکرلی سرچ چل لئی تھی جو میں نے ڈرائگن کی بات کری تھی جو ایم نے بتایا ابھی اور بسکلی جو ریور ہے اس سے ایم موٹلیٹی حاصل کرنے کوئش کر جاری ہے جو اوریجنال ایم موٹلیٹی ہے وہ کورو کے پاس ہے مطلب جو ہمارا لارڈ ہے تو میں چار بیڈ ہو گئی تھی ایگیس ایک سکنڈ میں نے کچھ اور بڑھایا میں نے خود ہی دھیان نہیں تھی اب میں نے بس آگے کر دیا بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں کریں گے ہم اوکے ہمیں دو بیڈ کی اور چاہیے ہیں ہم نے اٹیک پاور بڑھایا ہم چلتے ہیں ہراتا سٹریٹ کا ہم نے پورا کر لیا جو ہماری پوری آتی ہے اب ہم اس آشینہ کیسل میں ہم جائیں گے آگے اور پورا کھریں گے اپنا مشین کیونکہ ابھی تو دیکھو سٹوری کے سابنے آشینہ کا جو گرانسن ہے جس نے ہمارا ہاتھ کٹا تھا اس کا نام بھی ہم نے اس کے لئے ہم نے اس کے لئے جو ہم نے اس کے لئے ہم نے اس کے لئے ہم نے اس کے لئے شکریہ اپنا چھوٹ اس کے لئے کیوٹسن ہے تاکہ یہاں پر پروٹیکٹر سکتے گینے چیرو بیسے جلے تو بائیس بیسی کل ہمارا مشنگ یہ ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے اپنے لارڈ گورو کو جو کہ گینے چیرو صاحب لے کے چلے گئے ہیں یہ دیکھو مجھے سب سے بے شرم لوگ لگتے ہیں کہ کیسے بجا رہا ہے گھنٹی بھائی سب کو مار چکا میں یہ مجھے سب سے بے شرم اور سب سے فنی کرکٹر لگتا ہے مطلب جس طریقے سے بنایا گیا ہے ایک سکنڈ یہاں پہ میں آئے گیس ہاں میں یہاں پہ ایکسپلور کر چکا ہوں یہ بس یہ بولنے کی بھائیہ پیچھے موڑ جاؤ آگے راستہ نہیں ہے مطلب بندے تمہیں ٹپکا دیں گے ایسے آگے راستہ ہے بھی نہیں ایک سکنڈ ہے کچھ رکھا بھی ہے جا سکتے ہوں گے پھر تو ہم جانے کا راستہ نہیں دیکھ رہا کیونکہ وہ جگہ کافی دور تھی یہاں ہے اس کےے گا ہاں میں نے چاپ پایا کوئی بات نہیں چاہیوں میں چلتے ہیں چلتے ہیں اور چلتے ہیں دیکھیں کے لیے ایک بہت نہیں۔ اوپر وغیرہ کہی نہیں جا پا رہے ہم جا تو نہیں سکتے وہ واپس چل رہے ہیں تو ابھی ہم نیا سفر شروع کرنے والے ہیں کافی مزا آئے گا تو بیسکلی بریج ہے بند مطلب اب دیکھتے تو بند کیوں ہے یہ کافی ہی گلت شبز بریج ٹوٹا ہوا ہے تو یہ ہمارا چیک پوائنٹ تھا تو ہم یہاں سے نکلے آگے کچھ ہلچلس ہی مچ رہی ہے آپ جیسا کہ فلیل کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہے ایک سیکنڈ یہ کیا ہے یہ سرپینٹ ہے جس کی سرپینٹ کی پاس چل دے ہوگی بھاگتے ہیں جلدی سے بھاگتے ہیں جلدی سے میں بتا دیا اس نے دیکھ لیا تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہم اس سے بچ نہیں سکتے چھپی نہیں سکتے کچھ نہیں کٹ سکتے اس نے راستہ بلوک کر دیا اتنا بڑا سواب ہے پیچھے کا بھی بلوک کر دیا اچھا آگے سے نہیں آگے سے بلوک ہے پیچھے سے کھل گیا آگے سے کھل گیا آگے جانے کا راستہ لائے یہ سائیڈ میں راستہ بنا ہوا ہے یہ نگرانی کر کے رکھ رکھا ہے تو بسکل ہم اس سے چھپ کے جانا ہے سامنے چھپنے کا ہے آپ نے دیکھا وہ چھوٹی سی خٹ ٹائپ سی ہے جلد سے اندر تھک جاتے ہیں چھپنے کا ہی تھک اب لگ رہا تھا اب تک تو چھپنے کے چیزے نہیں دیکھ رہا بھائی ہے اس کو مارنے کا رہا ہے چھپنے 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 سو چھپنے 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 ہمیں مل چکا ہے ایک چیک پوائنٹ سکلپچر آئیڈل جس کو بولتے ہیں ریسٹ ہم نے کل لیا ہے let's see یہاں پہ کیسے بندے ہوتے ہیں کافی سارے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو شاید نہ دیکھاؤ میرے کو بھی اتنا پتہ نہیں چاڑا تھا پیچھے سے ڈیت پلو دینا چاہتا تھا میں بھائی سب سے پہلے اسی کو ماننا ہوتا ہے گولی مار مار کے بننا چاہتی نہ حرام کر دیتے ہیں لکھ جا بیڑے بھائی اس سے بھاگو یہ بچہ ایک بھائی نواب بنے گا میرے میرے میرا ہے ایک موٹا بچہ ہے سوٹروں پر لوتی لوں اور کچھ اور کچھ یہ رہا ہیوی کوئن پرس اس کو پیچھے پیچھے بیک سٹیپ کر دیں گے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے سارے بندے مر گئے شرم کی بات ہے یہاں پر بھی کچھ تھا لٹنے کے لئے جب آپ نے لوت سے گیا تھے اور یہاں پر یہاں پر کچھ ایدے یادی ہے یہاں پر کچھ اور یہاں پر چھانے ہیں وہاں پہ کچھ نے جیتا اور یہ ایدے ہیں جو کہ تھا جو کہہ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہیں فچاں پر گینے چھو پوڑے سوڑے اور یہ بولا ہے انٹیریر منسٹی جو ہے وہ بہت ہی ادھا پاورفل ہے اکورو اس کو بس یہ ہی بتانے کوئش کر رہا ہے بھائیہ دیکھو فرق نہیں پڑتا تم کتنی پاور اپٹین کر لو تم مارتے ہی روگے جب تک تم پیورلی ایویل نہ بن جاؤ اور یہ مطلب بیسکلی گہنے چیرو بار بار اس کو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائیہ پلیز میرے کو بنا دو بنا دو اور لارڈ کورو نہیں بنانا چاہتا اگر کسی بندے کی مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ مارنا لٹھ لگ جائے وہ مارتا ہی رہے مارتا ہی لوگوں کو جب تک وہ ایویل پیور ایویل نہ ہو جائے تو اس چیز کو شورا کہتے ہیں جیپنیز ورڈ ہے مطلب کیوں بندہ پیور ایویل بن چکا ہے اس کی لٹھ لگ چک ہے لوگوں کو مارنا فیلال یہ بندہ رو رہا ہے اور یہ بول رہے گی بھائیہ اس نے بس میرے گھوڑے کی گلتی کیا تھی بس گن پاورڈر کو چکھ لیا تھا ایسے ہی کچھ اس نے بولا اور اس کو مار دیا اب یہ پتہ نہیں مارا کس نے اس کے گھوڑے کو رو رہا تھا فیلال اب رو رہا ہے تو کیا ہوا میں نے نہیں بکشا اس کو کیونکہ میرے کو دیکھتا تو یہ بھی مار دیتا نا میرے کو بسیکلی یہاں پہ یہ ایموشن والا پوائنٹ اف یو نہیں تھا یہ بتانے کے لئے یہ تھا ایگیس کی بہت بہت سکر رہا ہے ہمارا کیونکہ اس کے گھوڑے کو مار دیا اتنی چھوٹی سی بات پہ دروازہ نہیں کھلا یہاں سے ہم جا سکتے ہیں پورا کدپورا آگئے ہم پاہل ہو گئے گیا اپنے نام گاہا ہے یہی وہ بوس ہوگا ہے جس نے اس کے گھوڑے کو مارا بھائی سے کسے گھنوں گا میں ٹھیک اس کا بوسٹر جل بھی جا رہا ہے ارے نہیں 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 پاہی پاور کھا جائے گا میری ٹھیک ایسے گھنے ٹھیک ایسے گھنے ہم کھ گیا اپنے گیا ہم کھ گیا دیا پاور 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 بڑھا لی اس کو ماننا اسے اتنا ٹف نہیں ہے سیریسلی اوہ نہیں نہیں بھائی بہت ٹف ہے یہ کیا اس نے ابھی حملہ نہیں کر رہا تھا میرے اوپر اچھے سے بھائی گھشلٹا بھائی گیا بھائی پاور بڑھا لیے میرے کو نہیں ہم بھائی نایے مرد کو تقوی بڑھا لیے موکر ہیں ولندکان کیسے تصرف مدفد ایجا خیلا روز برگر 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 بھائی پاور بھی ختم یہ ان پاسچے بھی گڑ چکا ہے تو سکتا ہے مہرادو بھائی اب تو ہرائی جنا چاہیے ہیں بھائی اب تو ہرائی جنا چاہیے ہیں گیا گیا گوڑا چاٹ رہا تھا ہمیں تو بیسیکلی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ وہی فوٹو تھی جو لیڈی بٹر فلائی کی میموری تھی دیکھو آپ کو یاد ایک چیز آئی تھی کہ میں نے بولا تھا بھائی اس کو تو میں نے ہرائی نہیں اس کی یاد چوہا رہی ہیں میرے پر تو وہ یہی تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آشینہ کے آؤٹ سکرٹ میں ہیں مطلب کی آشینہ کے بہار بہار ہم ابھی آشینہ کیسل میں گھوسے نہیں ہیں یہ بہاری علاقہ تھا پورا آشینہ کیسل کا تو ہم پروسٹیٹک ٹول اپگریٹ وغیرہ کرا سکتے ہیں کچھ نئی چیزیں ملی ہمیں بعد میں کریں گے دیکھ لیں گے تو بیسیکلی یہ آؤٹ سکرٹ تھا آشینہ کیسل کے بہار اور یہ بندہ جو بھی نام تھا اس کا مار دیا ہمیں بندہ کے نام بھی یاد نہیں ایسی کچھ تھا یہ بندہ جو ہے یہ پروٹیک کر رہا تھا گیٹ کو جب بھی حملہ ہو تو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہو ہم تو آسان کر رہے ہیں ہمیں لارڈ پورو کو بچانا ہے اس ویسے ہمیں ان بوسس سے لڑنا پڑے گا لیکن تو حملہ کرنے آئیں گے آشینہ کلین پر جیسے بتایا انتر ید چلل جاپان نکورا ان کے لئے آسان ہوگے ہم نے بوس کو مار دیا تو اب وہ جب آئیں گے تو ان سے ان کو کھالی ہی پڑ جائے گا مطلب نپٹنا ہی پڑے گا ان لوگوں سے کیونکہ وہ تو ہم صفہ کر چکے ہیں ایک طریقے سے تو جو بھار سے حملہ کرنے آئیں گے ان کو اتنی مہنت نہیں کرنے ہی پڑے گی کہنے کا مطلب یہ موٹا موٹا بسیکلی بوس کو مار رہا ہے اب میں سکپچل آئیڈل کے پیچھے پڑاؤں بھئیا کبھی مرپم ملے جیسے بھائی کچھے کوئی پرچیزنگ موٹ بھائی 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 ٹھیک ہے پرچیس کرتے اس کی بک بک ہو گئی کھتم ہمم کچھ ہے نہیں اس کے پاس گوڈ سیڈ ہے ہزار روپے کی مطلب دعیز ابھی ہم تین بار پاور بڑھا سکتے ہیں اس کو خرید لیں گے پھر ایما کو دیں گے تو ہم چار بار پاور بڑھا سکیں گے ابھی پیسہ نہیں ہے آفاد سے باہر ہے کوئی بات نہیں آپ فیلال یاد رکھنا ہے آؤٹسکرٹ میں ابھی ہم کیسل میں گھس چکے ہیں ادھر کی سائیڈ ایک بندہ ہے مرچنٹ جہاں سے میں گوڈ سیٹ کھرید کے اپنی پاور بڑھا سکتا ہوں ایسے فیلال ایک بندہ ہے یہ ان نے اپنا تلوار رکھ لیا مطلب اس کو مارنا نہیں ہے بات کرنی ہے فیلال اور بھی چیزیں لوٹ لی جائیں دروازہ کھول دیا ہم نے آپ کو یاد ہو تو یہ دروازہ بند تھا پہلے ہم باہر گئے تھے اور پھر ہم کیسل کے گیٹ سے آئے تھے بہت سے لڑکے ابھی ہم ڈائریکٹ جا سکتے ہیں اندر اور یہ بڑھیا کیسی ہے تو بھول لیا کہ کیا تم سر وائف کر گئے کمال وہ بھی کیوگو سے اچھا کیوگو نام تھا اس کا گھوڑے والے بندے کا تو یہ بھول لیا کہ اس سے کچھ چینج نہیں ہوتا اور جنگ آئیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گے ہیٹرڈ بڑے گی وہ بھی ہے اس سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھئیہ کیا ہے اور یہ بولا ہے کہ تم ایک اور ریٹ ہو اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں پر دیکھتا ہے کہ تم بھوکے ولف ہو اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم اس سے ماروں اس سے پہلے اپنا نیم بتاؤ اپنا نیم بتاؤ اور ہم کچھ نہیں بول رہے تو یہ بولا ہے کہ تمہارا کوئی نام ہے ہی نہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم شنوبی ہب ہی ہوتے ہو تم مرتے ہو نیملیس اور ہمارا نام ولف مطلب وہ نیم نہیں ہے تو یہ پہچان گیا کہ ہمارے پاس ایک شنوبی آرم ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے کچھ یاد آ رہا ہے تو شاید یہ اب ہم نہیں مارے گا اچھا یہ میں پہچان گیا ون آرمد ولف یعنی کہ سکیرو ون آرمد ولف کا مطلب سکیرو اور اسی نہیں شاید گیم کنے میں سکیرو شیڈوز ڈائی ٹوائس سکیرو ہم ہیں اور دو بار مریں گے ابھی تک تو مریں گے اچھا ایک بار مر چکے ہم تو یہ بیسکل ہی بول رہا ہے کہ ریٹس جو ہیں وہ آشینہ کے اندر آ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سارے ریٹس ہیں کیا تم میرے لئے مار دوگے ایک ایک کو نپٹا دو تم ویسے بھی بہت اچھا یودہ لگتے ہو تم ویسے بھی کافی ٹیلنٹڈ لگتے ہو مطلب مارنے کے لئے لوگوں کو کیا تو یہ پوچھ رہا گیا تم میرے لئے مار گئے ہم ایکسپ کر لیتے ہیں ریفیوز کریں کہ وہ بہت بھی وہ گڑھ پڑے گئے ریٹس کے ڈسکرپشن سین پاو ٹیمپل اور بھی کئی سائی جگہیں آشینہ کیسل گیٹ ٹھیک ہے تو پہلے ہمیں مارنے والا تھا لیکن ہمیں پچانے کے بعد اب نہیں مارے گا اولٹا دوستی آرہی ہو گئی تو یہ کہہ رہا ہے ریٹ کو مارنے کے بعد میں تمہیں ایسا کچھ دوں گا جو تمہارے کام آئے گا ٹھیک ہے تو ایک سیڈن اوپر سیڈیاں ہیں اور اوپر سے ہمیں شاید کچھ ہو سکتا ہے ہم مل جائے لیٹس سی آپ نے ایک بات دیکھی ہمیں ایک ہی ویڈیو میں دو بوسز سے لڑے اور جیتے بھی یہ کافی کمال کی بات ہے اوپر جانے کا کچھ راستہ ہے تو شاید کچھ خطرناک سی چیز ہو بائیک گرنا جاؤں میں میرے لگا تھا ہمیں گرنے والا ہوں بس ایک سگن آئے گا سائٹ سے جانا ہمیں نہیں ہو گیا یہاں پہ ہے کیا اوکے یہاں پہ ایک بکسہ ہے اوکے ہمیں پریئر بیڈ مل گئی جو کہ بوس کو مارنے کے بعد ملتی ہے ہمیں فری فنڈ میں مل گئی تو بیسکلی ہمیں اور نزدیک ہیں اپنی پاور بڑھانے کے لیے تو میں آپ کو چیز بتا دوں اس نے کچھ ریٹس کو بولایا ان کا مطلب یہ ہے کہ باہر والے بندے تو ہنگے نہیں جو حملہ کرنے آنے والے ہیں کیونکہ وہ ابھی آئے نہیں ہیں اور اس نے بولا کہ کسل میں کچھ ریٹس ہیں مطلب کوئی بوسز ہوں گے ان کو مارنا ہے تو بیسکلی ہمیں پتہ نہیں کون ہے وہ جو بھی بوس ملے گا مار کے اس کے بعد دوبارہ آ جائیں گے اور اس سے اپنا گفٹ لے لیں گے نورمال سی چیز تو گائز اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی اور اب ویڈیو ہونے والی ہے کمال کی فیلال میں بھی کچھ پاگلپن تھی جیسا کرنے والا ہوں پوچھ جاتا ہوں ٹھیک ہے ویسے ویڈیو ہو گئی کیا تم چلو بائی کیسا لگا ہوا